السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہی ریپبلک سیکنڈری سکول کے سلامیات کی ٹیچر ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان و صحت کے حالت میں ہوں گے میں اپنی ویڈیو کے ذریعہ آپ کو جو کام کرواؤں گی آپ نے سکول کی کاپی میں کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پلاسٹک کور چڑھانا ہے پہلے صفحے پر نام لکھیں اگلے دو صفحات پر فیرس بنائیں پھر نئے صفحے پر آغاز مقاط اول لکھیں پھر نئے صفحات سے کام شروع کریں اب آپ کتاب کا صفحہ نمبر پانچ کھولیں یہ صورت البقرہ کی آیت نمبر دو سے پچاس ہے آپ نے اس کا کام خوشکت انداز میں لکھنا ہے بلیک پینٹ سے آپ عربی مطل لکھیں گے اور بلو پینٹ سے آپ اس کا ترجمہ لکھیں گے اب اس کا لفظی ترجمہ سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اے ہمارے رب افرغ کھول دے علینا ہم پر ربنا افرغ علینا اے ہمارے رب ہم پر کھول دے صبرن صبر ربنا افرغ علینا صبرن اے ہمارے رب ہم پر صبر کا راستہ صبر کا دہانہ کھول دے و اور سبت ثابت کر دے و سبت اور ثابت کر دے اقدامنا ہمارے قدموں کو و سبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ و انصرنا اور مدد کر ہماری و انصر اور مدد کرنا ہماری علا پر القومی قوم الکافرین کافروں کی علا القوم الکافرین کافروں کی قوم پر و انصرنا علا القوم الکافرین اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما آپ نے اس کا بمحاورہ اور لفظی ترجمہ دونوں طرح سے سن لیا ہے امید ہے کہ آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا یہ آیت تالوت اور جالوت کے ذکر کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اب آپ اس کے تفسیر سنیں یہ آیت کس کی دعا ہے اس کے بارے میں آپ جانیں گے امیر کے اطاعت ہر حال میں ضروری ہے اس لیے کہ دشمن سے لڑائی کے وقت ہمیں بہت کام ہاتی ہے دوسرا کہ جنگ میں کامیابی کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ فوجی اس دوران بھوک پیاس اور دیگر چیزوں کو نہائیت صبر اور حوصلے سے برداشت کریں چنانچہ دونوں باتوں کی تربیت اور امتحان کے لیے تعلوت نے کہا کہ نہر پر تمہاری پہلی آزمائش ہوگی جس نے پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود اکثریت نے پانی پی لیا ان کی تعداد میں مفسری نے کچھ اقوال نقل کیا ہے کہ شاید کہ وہ تین سو تیرہ تھے جو کہ اصحابے بدر کی تعداد بتائی جاتی ہے آپ جانتے ہیں کہ غزب بدر میں کتنے لوگ کتنے مسلمان شریک تھے ان کی تعداد تقریباً تین سو تیرہ بتائی جاتی ہے اور ان کی تعداد بھی تقریباً تین سو تیرہ بتائی گئی ہے آگے واللہ آلم اللہ بہتر جانتا ہے ان اہل ایمان نے ابتدان جب دشمن کی بڑی تعداد دیکھی تو اپنی قلیل تعداد کے پیش نظر اس رائے کا اظہار کیا جس پر ان کے علماء اور ان سے زیادہ پختہ یقین رکھنے والوں نے کہا کہ کامیابی تعداد کی کسرت اور اسلح کی فراوانی پر منحسن نہیں یعنی ہماری کامیابی ہمارے اصلے کی وجہ سے نہیں ہو سکتی ہماری تعداد کی وجہ سے نہیں ہو سکتی بلکہ کامیابی اصل کامیابی تو اللہ کی مشیط اور اس کی اجازت اس کی چاہت پر ہے اور اللہ کی مدد کے لیے صبر کا احتمام سب سے زیادہ ضروری ہے جالوت اس دشمن قوم کا کمانڈر اور سربراہ تھا جس سے تالوت اور ان کے ساتھیوں کا مقابلہ تھا یہ قوم اعمالقہ تھی جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو اور بہادر قوم سمجھی جاتی تھی ان کی اسی شہرت کے پیش نظر لڑائی کے وقت اہل ایمان نے بارگاہ لائے میں اپنے قدموں کی ثباتی کے لیے ثابت کرنے کے لیے اور صبر کے لیے اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح کامیابی کے لیے دعا مانگی یہ وہی دعا ہے اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدد الہی کے لیے ایسے موقعوں پر خاص طور پر طلب گا رہے ہیں جس طرح غزوِ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ آجزی انکساری کے ساتھ بہت زیادہ شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے فتح نصرت کی دعائیں مانگی جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور مسلمانوں کی ایک نہایت قلیل تعداد نے کافروں کی بڑی تعداد پر غلبہ پا لیا حضرت دعوت علیہ السلام بھی جو ابھی پیغمبر تھے نابادشاہ اس لشکر تعلوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیا اور ان تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے ایک بڑی قوم کو شکست دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی امید کرتے ہوں کہ آپ کو میرا کام میری ویڈیو اچھی طرح سے سمجھ آگئے ہوگی آپ نے اس کو فیر کاپی میں کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے اچھی طرح سے اور دعاوں کو چھوٹی چھوٹی سی دعاوں کو یاد کرتے رہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کو لاسکیں جزا کر اللہ